بڑی عید کے فوراں بعد پاکستان میں پہلا ٹیس میچ بودھ کے دن انگلینڈ سے کھیلنا ہے تو اس پہلے ٹیس میچ کے لیے پاکستان کی پلنگ 11 کیا ہوگی کون سے گیارہ کی لیڈی کھیلیں گے اس ویڈیو میں آپ جاننے والے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اوپننگ بیٹس مانک کی بات کرتے ہیں تو شان مسعود ہوں گے یہ تو کنفرم ہے ان کی جگہ پکی ہو چکی ہے لیکن شان مسعود کے ساتھ اوپننگ کسے کروائے جائیں امام الحق کو یا پھر آبید علی کو یہ تھوڑا مشکل کوئیچن ہے اس کا انتخاب مشکل ہے رمید آجا تو کہتے ہیں کہ تین اوپننگ کو کھلا دو لیکن ان تین اوپننگ کو کھلایا نہیں جا سکتا کیونکہ باقی کھلاڑی بھی کھلا نہیں ہے تو پھر دو کا انتخاب کرنا ہے شان مسعود کنفرم ہو چکے ہیں آبید علی اور امام اللہ کے ان دونوں میں سے کسی ایک کو کھیلنا ہے اگر ویکر فلیٹ ہے بیٹنگ ہے تو پھر آبید علی بہتر چوائیس ہے لیکن اگر ویکر میں بونڈ سے کٹھن ہے تو آرچر بروڈ انڈرسن اور ووکس کے سامنے تو پھر امام اللہ کی بہتر ہو سکتے ہیں کیونکہ گین ہی لے گا تو آبید علی کو تو ایج لاک جائے گا اس کا کافی ہاتھ تک چانس ہے لیکن امام اللہ اپنی ڈیفینسیو ٹکنیک کے ذریعے اپنے لیے بھی کھیلیں تو پھر بھی پاکستان کے کام آ جائیں گے شروع کے اوور گزار جائیں گے تو پاکستان کا ہی فائدہ ہوگا وان ڈاؤن پر ازر علی ہوں گے جو پاکستان ٹیم کے کیپٹن بھی ہوں گے نمبر چار کے اوپر بابر آزم ہوں گے جن کے اوپر کافی نظریں ہوں گی بابر آزم انگلان وی کیا سا پرفارم کرتے ہیں بابر آزم کے لیے ہیرو بننے کا ایک بہت بڑا موقع ہوگا کہ یہاں پرفارم کریں ہیرو بنیں نمبر پانچ پر اصر شفیق ہوں گے اصر شفیق کے لیے سیریز کافی اہم ہے کیونکہ اگر وہ سیریز میں پرفارم نہیں کرتے تو پھر نیکس سیریز کے لیے انہیں ٹا ٹا کر دینا چاہیے کیونکہ اتنے اسے مواقع دے دی ہیں اس کی ایوریج چک کرو کافی لو ہے جتنے اس کو مواقع دی ہیں ستہ ٹس میچز کھیل چکا ہے تو پھر اس حساب سے ان کی ایوریج کافی لو ہے میچز بھی پاکستان کی اپنے نہیں جتوائے تو آپ پھر کچھ کر کے دینا ہے اگر ٹیم میں رہنا ہے ورنہ پھر اللہ حافظ نمبر چھے کے اوپر فواد عالم کی جگہ بنتی ہے ان کو کھلانا چاہیے نمبر ساتھ کے اوپر محمد رزوان کی جگہ بنتی ہے سفراز کی نہیں کیونکہ رزوان کو موقع مل چکے ہیں پر وہ پرفارم کر چکے ہیں انہوں نے پریکٹس میچز میں سینچریہ لگائی ہیں یہاں یہ کنڈیشنز یہ ایجسٹ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بولرز کی بات کی جائے تو یاسر شاہ کی جگہ آٹومیٹکلی بنتی ہے شہداب خان کی جگہ بلکل نہیں بنتی یاسر شاہ ہی پاکستان کے لئے بہتر اپشن ہے فارس بولنگ کو دیکھا جائے تو چار فارس بولرز ہیں پاکستان کے پاس نسیم شاہ سوہیل خان محمد عباس اور شہین شاہ فریدین چاروں میں سے کسی تین کو کھلانا ہے تو پھر پاکستان کے لئے ایک مشکل سیلیکشن ہے کس کو باہر بٹھایا جائے میں اپنی 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 ہیں تو محمد عباس اور شہین شاہ فریدین کو تلاغمی کھلاؤں گا اس کے علاوہ سوہیل خان اور نسیم شاہ کے پر ٹائی کروں گا فرس پریفرنس سوہیل خان کو دو انہوں نے کافی اچھی بولنگ کی ہے اور نسیم شاہ کے لئے مزید ریس دیا جائے انہیں روٹیشن پولیسی پر رکھا جائے نیکس میچز میں کسی کو ریس دے کر نسیم شاہ کو موقع دیا جائے فرحال سوہیل خان عباس اور شہین ان تینوں کے ساتھ میں جاؤں گا ساتھ یاسر ہوں گے پانچے فواد ہوں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل بٹن کو دبانا بھلکل بھی نہ بھولئے گا